بارہ ربیل اول کا وقت آیا بارہ ربیل اول کے صبح فجر کے بعد اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اچانک طبیعت بگڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہلفاظ نکل نہیں رہے اب معایشہ صدی کر جانا پریشان ہے صحابہ اکرام پریشان ہے بارہ ربیل اول کا دن اور وہاں کا صدی کو آواز دی گئی دورتے دورتے اور وہ امرین خطاب دورتے دورتے امرین خطاب دورتے 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 صحابہ اکرام ایک جب میں غفیر لگ گیا معایشہ کے حجرے کے اندر صحابہ اکرام بیچن ہے کوئی خبر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فجر کے بعد بگڑنا شروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے رہے اور سر معایشہ صدی خرج اللہ تعالیٰ کے ران پر رکھا ہوا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹپٹی ماتے نگاہوں سے صحابہ اکرام کی طرف دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے آئیشہ صدی خرج اللہ تعالیٰ کو اشارہ کیا کہ اب مجھے ایک بسواق چاہیے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسواق دیا گیا تو اللہ کے نبی نے لے کر اپنے موں میں بسواق رکھا لیکن میرے نبی کو چبانے کی طاقت بھی نہیں رہی آئیشہ صدی خرج اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ سے بسواق لیا اور اپنے موں میں رکھا اور چبا دیا نرم کر دیا اور اللہ کے نبی کو دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسواق کو لیتے ہیں اور اپنے داتوں پر رگڑ کرم آئیشہ کو واپس کرتے ہیں وقت گزرتے رہتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں آکر کھڑے ہوتی ہیں اور اپنے باپ کی تکلیم کو دیکھتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوست سے نکلا ذرا وہ لوگ بھی سنچ لیں سن لیں آج اس بات کو جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آئی نبی مرے نہیں نبی کا نہیں ہوا صرف پردہ جو فرمائے ہیں میرے آخا نے آخری الفاظ میں کر رہتے ہوئے کہا یا اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دینا کون کہہ رہا ہے دوست میرے نبی کے الفاظ اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دی یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دی بارہ ربیل اول کا دن ذہن میں رکھنا ہے فاطمہ رضی اللہ ہوتا اللہ نے دیکھا باپ تنب رہا ہے بیٹی کھڑی ہوئی ہے حسن اور حسین دونوں پریشان اچھا نو بیٹی کی زبان سے الفاظ نکلے یا اللہ میں اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی یا موت کی سختی سے بچا لے یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے یا اللہ اس موت کی سختی سے بچا لے مہارہ ربیل اول کا دن نبی کی بیٹی پریشان نبی کے نوازے پریشان صحبہ اکرام پریشان اچانک صبح میں چاشت کے بعد کا وقت ساڑھے نو یا دس بجے کا وقت تھا ملک الموت حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے نکال لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گئے اب نبی نہیں بولے گا کبھی صحبہ پکار رہے ہیں یا رسول اللہ بولیے کچھ صحبہ چیخ رہے ہیں بولیے یا رسول اللہ کچھ فاطمہ رجل اللہ بے ساکھو دارو خطار روتی ہیں اما عائشہ صدیق رضی اللہ کے آنکھوں سے آسو جا رہی ہیں دو نواز سے بازوں میں پہلوں میں بیٹھ کر نانا کے ہاتھوں کو جھجوڑ رہے ہیں کہ نانا کچھ تو بول دیجئے میرے نبی کا گھرانے کا یہ عالم تھا بارہ ربی الاول کو صحبہ اگرام پریشان تھے اور وگر صدیق رضی اللہ بے سار و خطار مجید نموی میں تیل رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ ہاتھ میں تلوار کو لیا مجید نموی کے سہن میں تیل رہا ہے اور اعلان کرتا ہے میرا عمر کہتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے نبی کے انتخال کی خبر مجھے دے گا عمر کی تلوار اس کی گردن کارڈ ڈالے گا اور وہ کا صدیق کو سمجھ میں نہیں آرہا کس کو کیسے سمالا جائے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا گیا نبی کے حجرے سے ایسا کھڑا ہوا ہے کوئی انسان نہیں اس کے جسم میں جان نہیں بلکل مجسمہ ہے کوئی حرکل جسم میں نہیں اج مجسمہ جیسا پیٹ دیوار کو لگا کر کھڑا ہوا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیعیاروں خطاب بیعیاروں مددگار لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہیں تمام صحوہ اکرام میں سکتہ اچھا گیا تمام صحوہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوڑ رہی ہیں بچوں میں بلبلہ ہٹ شروع ہو گئی تمام صحوہ اکرام بریشان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں تلوار کو حفظہ میں بلند کر کے کہتا ہے کوئی نہیں کہے گا نبی کا انتخال ہو گیا نبی زندہ ہے ہمارا نبی بات کرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی کہے گا تو دردن کو میں اڑان لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں سوریہ عمران کی ایک سو ایک نوے ایک سو چھوالیس نمبر کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی عمر سن اللہ نے کیا کہا اس قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے نبیوں کے جنسے ایک نبی اور پیغمبر تھے پچھلے نبی بھی خدل کر دیا گئے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خدل کر دیتا یا ان پر موت واقع ہو جاتی تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے جو محمد کو مانتا تھا وہ کبھی اسلام سے نہیں پھرے گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب ابو بکر یہ الفاظ میرے سامنے دھورا دیا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ابھی ابھی ان آیتوں کا نزول کر رہا ہے ذرا غور کرو میرے صحابہ پر کیا ہوگی اس وقت میں جس وقت عمر بن خطاب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی اور عمر بن خطاب کو سمحلہ تو جیسے ہی عمر بن خطاب نے ان باتوں کو سنو اور کہا کہ نبی کا انتخال ہو گیا ہے اب نبی کبھی نہیں بولنے والا عمر بن خطاب کے بہدر اور طاقت پر ہاتھوں سے تلوار زمین پر گر گئے میرے صحابہ کا تو عالم یہ تھا بارہ ربیل اول کو زہر کا وقت آیا ازان کی باری آئی نبی کا لاشاہ نبی کی میتھر میں پڑی ہوئی ہے زہر کا وقت آیا ازان کا وقت تھو نہ کوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا گیا بلال جاؤ ازان دینا ہے اح محبت رسول کس کو کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کہ اب ازان نہیں دے سکتا اب اشارہ کس کی طرف کروں محمد رسول اللہ پر بتا دیا کرتا میرا نبی سامنے بیٹھا ہوتا اور میں شب درنا محمد رسول اللہ پر انگلی سے اشارہ کر کے بتا دیا ہوتا اب نبی نہیں ہے اب یہ اشارہ کس کی طرف کر کے دکھاؤں اللہ اکبر تیرا سوچو دوست کیا میں اور آپ نے زندگی کو بنا دینا ازان کے لیے مجبور کیا گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں اور ازان کو بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ختم ہوا اشارہ اللہ الہ الا اللہ ختم ہوا جب اشارہ انہ محمد رسول اللہ پر میرا بلال پہنچتا ہے تو عادت پڑ چکی تھی بلال کو نبی کے طرف اشارہ کرنے کی جب میرا بلال کہتا ہے اشارہ ونہ محمد رسول اللہ جس جگہ پر میرا نبی بیٹھا ہوا ہوتا وہ نبی کو میرا بلال نہیں پاتا تو بے یار و مددگار ہوتے ہوئے وہاں سے غشی کھا کر زمین پر گر جاتا ہے یہ حل تو میرے صحابہ کا تھا میرے نبی کے گھرانے کا تھا میرے صحابیات کا تھا نبی کے نوازوں کا تھا مہدیسین کا تھا ارے کیا ہو گیا ہے دوست ان تکالیف کو ان حادثوں کو میں نے بھولا دیا اور آج جشن مناتے ہو تو جشن مناتے ہو اور آج میں نبی کا نام لے کر میں نبی کا کلمہ پڑھ کر میں نبی سے شفاعت کا اقین کرتے ہوئے آج میں جلوس نکال رہا ہوں مٹھائییں تقسیم کر رہا ہوں کس نے کیا تھا یاد ہے یہ بات نبی کا انتقال کی خبر جب شیطان کو ملی تو شیطان نے جشن منایا تھا یاد اٹھنا اس بات کا صحابہ تو کحرام میں تھے صحابہ تو پریشانی کے عالم میں تھے صحابہ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا صحابہ تو ایک دوسرے کو پیشان نہیں پا رہے تھے ہم کون ہے آخر جس سے رشتہ تھا جس سے نادہ تھا جس سے محبت تھی وہ شخصیت تو چلی گئی ہمارے پاس سے اللہ اکبر اور کرو عزیزان محترم سوچو آپ ذرا کہ بارہ ربیل اول کا دن صحابہ پن کیسے گزراتا اور ہم کیا کر رہے ہیں آج آج ہم جشن بنا کر آج ہم بٹھائیاں تقسیم کر کے آج ہم یا نبی یا نبی کے نعرے لگا کر آج ہم نینے کپڑے پہن کر آج ہم جلوس نکال کر آج ہم جھنڈیاں لگا کر دوست نہیں بن سکتے تم دشمن ضرور بن سکتے ہو یاد رکھو اس بات کو کوئی بھی مفتی کوئی عالم ان واقعات سے مو نہیں موڑ سکتا یاد رکھو کوئی عالم اس واقعات سے ان باتوں سے کوئی مو نہیں موڑ سکتا حقیقت تھا یہ کہ ربیل اول کی ایک تاریخ سے بارہ تاریخ تک نبی پر جو ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں وہ دیویس سالہ دور نبوت نے اتنی تکالف میرے نبی نے نہیں چھلی تھی موسیقی